مورک لکھتا ہے کربلا ہو گیا کربلا ہو گیا ابھی یزید کی حکومت باقی تھی ابھی یزید کربلا کے بعد بھی دو تین سال تک یزید کی حکومت باقی رہی کربلا ہو گیا یزید کی حکومت باقی تھی ان دنوں میں شمر شمروں کو جانتے ہو نا پانی بن کروانے میں اس کا ہاتھ ابن زیاد کو بہکانے میں اس کا ہاتھ امامِ عالی مکان کی گردن پر پیر رکھنے والا شمر کپڑے اتارنے کا حکم دینے والا شمر بیبیوں کی چادریں کھچوانے والا شمر وہ مدینہ منور آیا کوڑ تھا اس کو برس تھا کوڑی تھا وہ اور آقا نے اس کی خبر پہلے دی تھی فرمایا ایک چتکبرہ کتہ میرے خون میں موڈ ڈوبو رہا ہے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ جس کے جسم پہ کوڑ ہوگا وہ اسی شمر کا ذکر کیا تھا شمر مدینہ منور آیا مدینہ والوں کو پتا چلا کہ شمر آیا ہے سب مدینہ والوں نے اپنے دروازے بند کر لی اچھ کبرے کتے کو نہ رہنے دیں گے نہ کھانا دیں گے نہ پانی دیں گے سب کے دروازے بند امام زین العبدین کا دروازہ ہمیشہ بند رہتا تھا ہسینیت کیا ہے سمجھو جن کو ہم نے حسینیت سمجھا ہے وہ حسینیت نہیں ہے اصل حسینیت کیا ہے وہ سمجھو وہ سمجھو اصل حسینیت کیا ہے سنیوں بہت دور چلے گئے حسینیت سے قریب ہو دل بڑھا کرو امام زہن اللہ عبدین کا دروازہ ہمیشہ بند رہتا تھا کربلا کے بعد نہ ہستے تھے نہ تھنڈا پانی پیتے تھے نہ کسی سے زیادہ ملتے تھے نہ زیادہ بات کرتے تھے تلاوت عبادت بس کوئی آگیا دو جملے کہہ دیئے باقی بس دروازہ بند رہتا تھا ہمیشہ بند سب کے کھلے دروازے بند ہو گئے امام زہن اللہ عبدین کو کسی نے اطلاع کی آج شمر آیا ہے مدینہ منورہ میں اور سارے مسلمانوں نے دروازے بند کر لی اس سے نفرت کی وجہ سے نہ کھانا دیں گے نہ پانی دیں گے نہ رہنے دیں گے کیونکہ اس نے ظلم کیا امام زہن اللہ عبدین نے اپنا دروازہ کھول دیا اور اپنے گلام سے کہا کہ جاؤ شمر کو بلا کر کلاو اللہ اکبر کوئی ڈھونڈے ایسا خاندان لاؤ کوئی ڈھونڈے ایسا خاندان کوئی ڈھونڈے لاؤنا ایسا خاندان ہمارے بزرگ اسی لئے کہتے تھے جب سیدوں کو شجروں سے نہ پہچان سکو تو ان کی اخلاق سے سیدوں کو پہچان لینا اپنا دروازہ کھول کے کہا گلام سے بلا شمر کو بلا کر لیا مدینے والوں نے دروازہ بند کر لیا ہے لیکن شمر کو بلا کر لیا کیونکہ یہ مدینہ ان کا مدینہ نہیں ہے یہ مدینہ میرے نانا کا مدینہ یہ میرے نانا بلا کر لیا اس کو شمر آیا دستر کھان لگا ہے پانی لکھا کھانا کھلایا شمر کھاتا رہا امام زین العبدین کو دیکھتا رہا کھاتا رہا دیکھتا رہا آخر اس سے رہا نہیں گیا کھا پی کے پانی پی کے جب مطمئن ہو گیا تو کہا کہ علی کیونکہ آپ کا اصل نام علی تھا علی تُو نے مجھے پہچانا نہیں سب مدینے والوں نے مجھے پہچانا تُو نے نہیں پہچانا امام زین العبدین نے کہا یہ تو تھے بھی نہیں جنہوں نے تجھے پہچانا میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا تجھے میں تجھے بھولوں گا میں تجھے کبھی نہیں بھولوں گا تُو وہی ہے نا شمر تیری چگلی پر ابن زیاد بھڑک کر کے عمر بن ساد کو اس نے کہا تھا نا کہ یا تو جنگ کرو یا تو ہٹو میں کسی اور کو بھیجتا ہوں اب میں نے شمر کو بھیجا یہ لڑے گا یہی تھا نا تُو ہی بیکار آتا نا میرے بھائی علی ازگر کے حلق پہ ہرملا کو تیر چلانے کے لیے تُو نے ہی حکمت دیا تھا نا بیبیوں کے سر سے چادریں تُو نہیں چھنوائی تھی نا زین العبدین کا کہ نیچے سے میرے میرے نیچے سے بیماری کی حلق میں بستر تُو نہیں کھچوایا تھا نا یہ سب تُو نہیں تُو وہی شمر ہے نا اس نے حیرت سے کہا میں وہی تو ہوں لیکن اتنا سب کچھ ہونے کے بعد آپ کو یاد ہے آپ نے مجھے کیوں کھلایا کیوں پلایا امام زین العبدین نے فرمایا جو تُو نے کیا بات پھر وہی آئی جہاں سے شروع کیا تھا وہی ختم کر رہا ہوں بات پھر وہی آئی جو تُو نے کیا تھا وہ تیرے خون کا اثر تھا جو تُو نے کیا تھا وہ تیرے خون کا اثر تھا جو میں نے کیا ہے یہ میرے خاندان کی اور میرے خون کی روایت ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ اب میں سوچتا ہوں جب شمر کے ساتھ حالانکہ خوش نہیں تھی اس سے ناراض تو تھے لیکن آ گیا تو اس اخلاق سے پیش آئے سنیوں ہم یہ اخلاق کب اختیار کریں ہم یہ چھوٹی چھوٹی بات پر پڑوسیوں سے لڑنا کیس کرنا کبارے کرنا ایک دوسرے کی عبرو پر عملہ کرنا کب تک میری بہنوں پانی کے نام پر کب تک پڑوسیوں سے لڑتی رہو گی آؤ دین کی طرف آؤ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے دین کا نام دین کا دوسرا نام حسین ہے حسین کا دوسرا نام دین ہے اسی لئے اسی لئے ہند کے راجہ اجمیر کے راجہ سرکارِ گریب نواز نے یوں کہا شاہ استحسین بادشاہ استحسین دین استحسین دین پناہ استحسین سرداد نداد دست بردست یزید حقہ کی بنائے لا الہ استحسین کیا بات رضا اس جمنستان کرم کی زہرہِ کلی جس میں حسین اور حسن